بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے پیارے دوستو میں آپ کو ارحم موٹرز اینڈ ویلوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت اور لو بجٹ کار لے کر حاضر ہوا ہوں جی ہاں دوستو گاڑی ہے ہونڈائی سینٹرو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں ہونڈائی سینٹرو سندھ ریجسٹر یہ گاڑی ہے اس کی تمام سپیسیفکیشن آنر کا نمبر اس کی لوکیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہوئے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف جی ہاں دوستو ہونڈائی سینٹرو فرنٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی گریل اپنی اریجنل شائن میں ہے فرنٹ بونٹ بھی اس کا سکریچ لیس ہے اور سکرین کی بات کی جائے تو اس کی فرنٹ سکرین بھی اریجنل ہے فرنٹ فائنڈر کی اگر بات کی جائے لیفٹ سائیڈ والے کی تو فرنٹ فائنڈر ٹچ اپ نہیں ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہے اور اس کے دونوں ڈورز اپنی اریجنل شائن میں ہیں پلرز گاڑی کے اریجنل ہیں گاڑی لیفٹ سائیڈ سے ایکسیڈنٹ نہیں ہے لیکن گاڑی کو خراشش کی وجہ سے شاور کروایا گیا ہے پوٹین نہیں ہے اس گاڑی میں کہیں بھی ڈرائش شاور کروایا گیا ہے اور گاڑی کے اگر ٹائرز کی بات کی جائے تو گاڑی میں آپ کو ٹائرز گوڈ کنڈیشن کے مل جاتے ہیں اب آپ کو لیفٹ سائیڈ والا دور اور اس کی سیلیں دکھاتے ہیں دور کی سیل آپ دیکھ رہے ہیں اریجنل ہے گتہ اریجنل ہے ڈیش بورڈ اریجنل شائن میں ہے کہیں سے ڈیمج نہیں ہے فرنٹ سیڈ سیڈ پوشش بات کی جائے تو اریجنل کنڈیشن میں ہے جی ہاں اب آپ کو بیک سائیڈ ڈور دکھاتے ہیں بیک ڈور کی سیلیں اریجنل ہیں گتہ اریجنل ہے سیڈ پوشش اچھی کنڈیشن میں ہے کہیں سے پھٹی نہیں ہے پلر بھی اس کا اریجنل ہے اور اس کا لیفٹ سائیڈ بیک فینڈر بھی اپنی اریجنل حالت میں ہے ایکسیڈیٹ نہیں ہے گاڑی کی بیک لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اریجنل ہیں ہنڈائی کا مونوگرام اور گرل آپ کو اچھی کنڈیشن میں مل جاتی ہے بمپر اس کا اریجنل ہے لیکن شاور ہے بیک سکرین اریجنل ہے اور ہائی مانٹڈ لیمپ آپ کو اس میں مل جاتا ہے اور اگر بات کی جائے ڈریور سائیڈ کے بیک فینڈر کی تو اس کا بیک فینڈر اریجنل ہے اس کے سی پلر بی پلر اور اے پلر اپنی اریجنل حالت میں ہیں نہ شاور ہیں نہ کہیں سے ڈیمیج ہیں نہ ہی رسٹی ہیں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ اریجنل شائن میں ہے ڈریور سائیڈ فرنٹ بمپر کی بات کی جائے تو اس کا بمپر بھی اریجنل ہے اور اب آپ کو گاڑی کی چھت دکھاتے ہیں چھت اس کی اریجنل ہے اور اپنے اریجنل پینٹ میں ہے انٹیریئر کی بات کی جائے تو فرنٹ سائیڈ ڈریور سائیڈ ڈور کی سیلیں گتہ اریجنل ہے ویل سٹیرنگ اس میں آپ کو پاور مل جاتا ہے اے سی اس کا چیلڈ ہے انٹیریئر سے جنون حالت میں ہے سیٹ پوشش نیو کروائی گئی ہیں چھت اس کی اریجنل حالت میں ہے اور نیٹ اینڈ کلین ہے بیک ڈور کی بات کی جائے تو اس کی سیلیں گتہ اریجنل حالت میں ہے پلر بھی اپنی اریجنل حالت میں ہے سیٹ پوشش آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی کنڈیشن کی ہوئی ہیں چھت بیک سے بھی نیٹ اینڈ کلین مل جاتی ہے گاڑی لیفٹ سائیڈ سے اریجنل حالت میں ہے لیکن ڈرائے شاور ہے خراشت کی وجہ سے بونٹ بھی اریجنل حالت میں ہے اور اسی طرح ڈرائے شاور ہے کہیں سے ڈنٹ نہیں ہے پوٹین نہیں لگی اور اب آپ کو گاڑی کا انجن روم دکھاتے ہیں گاڑی کا انجن روم بہت اچھی کنڈیشن میں ہے فرنٹ بونٹ پٹی آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ بونٹ پٹی بھی اس کی اریجنل ہے کپے اپنی جنون حالت میں ہیں گاڑی کا چیسز نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کا چیسز نمبر انجن اپنا اریجنل ہے چینج نہیں ہے گاڑی کے انجن سسپینشن میں کسی بھی قسم کا ورک نہیں ہے بونٹ انٹیریر سے جنون ہے اور اس کی سیلیں بھی اریجنل حالت میں ہیں پینٹ نہیں ہے کہیں سے سیل ڈیمیج یا ڈسٹرب نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی لیفٹ سائیڈ سے بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے علائے ریم آپ کو اس میں بہت ہی خوبصورت مل جاتے ہیں جی ہاں دوستو ہنڈائی سینٹرو سندھ ریجسٹرڈ دو ہزار چار کا مادل ہے گاڑی بہت ہی اچھی لک میں ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہے ٹائرز کنڈیشن کی بات کریں تو ٹائرز کنڈیشن گوڈ مل جاتے ہیں فائنڈر دونوں ڈورز کی سیلیں اریجنل ہیں ہلکی پھلکی گاڑی شاور ہے پلر چھت اریجنل ہیں کہیں سے بھی خراش یا ایکسیڈنٹ نہیں ملتا گاڑی کی اوٹر لک بہت ہی پیاری ہے گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈائی سینٹرو دو ہزار چار مادل لیفٹ سائیڈ سے گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اریجنل شائن میں ہے اور اب بات کرتے ہیں گاڑی کے انٹیریئر کی تو گاڑی کا انٹیریئر آپ کو بتایا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اریجنل ہے گاڑی کے انٹیریئر میں کسی بھی قسم کا ورک نہیں ہے لیکن گاڑی ایکسٹیریئر سے شاور ہے شاور جسٹ سکریچز کی وجہ سے ہے گاڑی میں کہیں بھی پوٹین نہیں ہے ایکسٹیریئر شاور انٹیریئر سے اریجنل ہنڈائی سینٹرو دو ہزار چار مادل سند ریجسٹر گاڑی کو آپ چشتیاں سے بائے کر سکتے ہیں اس گاڑی کی لوکیشن چشتیاں ڈسٹک بہاول دگر ہے آنر کا نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آنر کی آسکنگ ڈیمانڈ چھے لاکھ رپے ہے جی ہاں چھے لاکھ رپے میں ہنڈائی سینٹرو بلیک کلر گاڑی ٹوکن اپ ٹو ڈیٹ ہیں تمام ڈاکومنٹ موقع پر موجود ہیں اس گاڑی کو آپ چشتیاں سے بائے کر سکتے ہیں اور آنر کا نمبر ڈسکرین میں بھی موجود ہے آپ آنر سے ڈریکٹ ڈیل کر سکتے ہیں تو دوستو جن لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بولیں جو دوست میرے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پہ کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت دیجئے